موسیقی کٹی ہوئی لال مچ ہے اور یہ جو کالے ماش ہے یہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ ہی نیڈ ہوتی ہے اس کو زیادہ بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بھی اس کا چھلکہ جو ہے نا وہ اتنا شروع جاتا ہے تو یہ ہم نے بھگوے بھگے ہوئے جو ماش تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس میں ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور پانی اس میں ہم نے دو لیٹر ایڈ کرنا ہے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ دال بھیگ جائے اور اچھے سے گل جائے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی پتلی سائٹ پہ اچھی لگتی ہے تو آپ کو جیسے اچھی لگتی ہے وہ آپ اپنی مرضی کا ریکوائیڈ یوز کر سکتے ہو پانی کا پھر ہم نے اس کو کوکر لگا دینا ہے جب کوکر کی سیٹی ہل جائے تو اس کو ہم نے بیس منٹ کوکر لگانا ہے بیس منٹ کے بعد یہ کنڈیشن اس کی آگئی اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ تھوڑے سے ثابت کھڑے کھڑے سے ہیں مکس نہیں ہوئے اس کا مزے سی جو لیس بنتی ہے وہ لیس نہیں بنی تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے بھگاہ تیار کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہوں یہ ہمارے پاس چھے سے سات جبے تھے باریک ہم نے چوب کیے ہیں چوب بھی نہیں کیے جیسے آپ مرزیس کوکارلو لیسن کے تین سے چار کندھاری لال گول میچ تھی تڑکے والی اور اس کے بعد ایک چمچ اس میں سفید زیرہ تھا یہ ہم نے تینوں ڈال کے اور آئل کے ساتھ اس کو تڑکہ بھگاہ تیار کر لینا ہے اور یہ یہاں پہ ہمارا تڑکہ بھگاہ جو ہے وہ یہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ آپ دیکھیں اس میں جب دال آپ کو کھڑی کھڑی نظر آئے تو اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے یہاں پہ کھڑی ہو کھڑی ہے یعنی کہ اس میں ساری مکس نہیں ہوئی تو ہم اس میں تھنڈا پانی آئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے تھنڈا پانی آئٹ کرنے سے جو اس کی لیس ہے اور یہ جو مزے کی جو کریمی سے اس کی شکل ہوتی ہے وہ نکل گیا آتی ہے یہ تھی مزے کی ٹپ جو آپ کو میں نے بتانے تھی اور جب یہ تھنڈے پانی کے بعد جب یہ پوری طرح سے پک گئی تو اس کے بعد ہم نے اس میں بھگار آئٹ کر دیا بھگار آئٹ کرنے کے بعد پکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا مزے کا یہ پک رہی ہے دال ٹھیک ہے یعنی کہ گیس اتنا اس کے نیچے میڈیم سے ٹو ہائی ہے تو یہ ہم نے کر دیا اب اس میں ہم نے دھڑکہ لکا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دھڑکہ آئٹ کر دیا دھڑکہ آئٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کا جو برطن ہے وہ اچھے سے ساف کرنے آپ بھی اس کا ضرور خیال لکھیں اور یہ دیکھ رہے ہو آپ کے کیسے یہ ساف ہو رہا ہے دال کے ساتھ ہی ساف ہو رہا ہے تو اس کو بس یہ پک گئی ہے تھوڑی دی اس کو دھم پہ رکھیں گے تو اس کی یہ لکائے گی یہ ہم نے ڈی شاوٹ کر لیا اور ڈی شاوٹ میں ہم نے کیا کیا ہم نے اس میں دیسی گھی اور مکھن ایٹ کیا تھوڑا سا وہ میں میلٹ ہو گیا کیونکہ گرم بہت زیادہ تھی تو وہ فورن سے ہی ڈالتے ہیں میلٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہرا دھنیا سے کارنش کریں ساتھ پیاس رکھیں ساتھ میں سیلڈ رکھیں آپ اس کو چابلوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے اور روٹی کے ساتھ اور ایسے چمچ کے ساتھ بھی تو ملتے ہیں نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ